وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے اپنے ہی ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ ترچ کروا دیا ایف آئی آر میں نظیر چوہان پر جھوٹے الزمات لگانے کا الزام ترین گروپ کے ایم پی اے کا کچھ دیرمی داتہ دربار کے باہر گرفتاری دینے کا اعلان کہتے ہیں پولیس چھاپے نہ مارے خود آ رہا ہوں آج پتا چلا شہزاد اکبر نے منظم مہم چلائی ہے مذہبی کارڈ استعمال کرنے والوں کی عوام میں کوئی جگہ نہیں نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ ترچ ہو چکا شہزاد اکبر کا ٹویٹ فواد چودری بھی شہزاد اکبر کے حمایت ہی بن گئے نظیر چوہان کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر دیا ٹویٹ میں کہا مذہبی کارڈ کو ذاتی انتقام کے لئے استعمال کرنا قابل مزمت ہے ساتھ جون سے صوبہ پنجاب کے سرکاری اور نیجی کالوجز کھولیں کا اعلان خانے وال اور رہیم یارخان میں کرونا کیسز کی شرعہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھولیں گے محکمہ ہر ایجوگیشن نے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا اصد عمر اور محمد زبیر ٹویٹر پر آمنے سامنے وفاقی وزیر اصد عمر کے ٹویٹ پر بڑے بھائی محمد زبیر کا ترکی بدرکی جواب لکھا معیشت تباہ حال ہے دو کروڑ سے زائد افراد کو غربت کی لکیر کے نیچے دکھیل دیا گیا پچاس لاکھ عوام روزگار سے محروم ہو گئے حکومت کو بندشہ لگانے کا شوق نہیں سندھ میں بارہ لاکھ افراد نے ویکسینیشن کروالی ہے ترجمان سندھ حکومت بیریسٹر مرسلہ وحاب نے جامعہ کراچی میں ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا کہا یونیورسٹی کے ملاسمین ان کی فیملیز اور طالب المستفید ہو سکیں گے ہمیں ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا